آج میں دوستو آپ کو بہت ہی اہم فرٹیلائزر بتانے جا رہا ہوں جو کہ ہومیڈ ہے گرمے آپ فری میں بنا سکتے ہیں اور اس فرٹیلائزر کے اندر این پی کے اور ڈی اے پی ہے اور بہت سے اس کے اندر ایلیمنٹس ہیں جو میں آپ دوستوں کو تفصیل سے بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی میں آپ کو اپ ڈیٹ دیتا چلوں گارڈن کی جس میں یہ دیکھیں مرچیں ہماری ماشاءاللہ بہت اچھی گروہت کر رہی ہیں اس پہ بھی لگ گئی ہیں اس پہ بھی لگ گئی ہیں اور اس کے اوپر فلاورنگ سٹارٹ ہو چکی ہے جب بھی آپ کے پودو پہ ایسے فلاورنگ سٹارٹ ہو جائے تو جو میں فرٹیلائزر آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ فرٹیلائزر لازمی یوز کیا کریں تاکہ آپ کا زیادہ سے زیادہ ویجیٹیبلز زیادہ سے زیادہ فروٹ ان فلاورز کے اندر سے بن سکے یہ دیکھیں دوستو آپ کو میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ویڈیو بتاؤں گا تفصیل کے ساتھ ایک ایک چیز آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھنا ہے یہ آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہوتی ہے لاس تک ضرور دیکھا کریں کیونکہ بعد میں کمنٹ میں مجھے وہی سوال پوچھے جاتے ہیں جو کہ میں نے ویڈیو میں بتائے ہوتے ہیں لیکن تھوڑی سی میں آپ کو اپ ڈیٹ دے رہا ہوں کیونکہ یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی ماشاءاللہ فراورنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اور بہت سے ایسے ہیں میرے پاس پودے جن پر فلاورنگ سٹارٹ ہے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ موتیا کا پودا اس پر بھی کتنی اچھی فلاورنگ ہو رہی ہے یہ میرا دوستو گلاب کا پودا ہے جس کے اوپر یہ دیکھیں کلی لگ چکی ہے یہ بھی انشاءاللہ کھل جائے گی بہت جلد یہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کروں گا اور یہ دیکھیں دوستو لیمو کے پودے پہ ماشاءاللہ فلاورنگ ہوئی تھی یہ فلاور گر گیا اور یہ لیمو بننا سٹارٹ ہو گیا ہے ایک یہاں پہ ہے اور ایک یہاں پہ ہے یہ دو لیمو مارے بننے سٹارٹ ہو گئے ہیں اس کے بعد دوستو یہ دنیا کی اپ ڈیٹ ہے دنیا ماشاءاللہ بڑی اچھی گروت کر رہا ہے یہاں سے میں نے ہارویسٹ کر لیا ہوا تھا اس لئے یہاں سے جگ ماشاءاللہ بڑی سپیڈ سے پدینہ بڑھ رہا ہے میں پدینہ کیسے لگاتے ہیں اس کی ویڈیو بھی چینل پر موجود ہے دنیا کی موجود ہے ہر ایک جو جو میں نے چیز لگائی ہوئی ہے اس کی ویڈیو بھی چینل پر اپ لوڈ ہوئی ہے تو چینل میں آپ کو فرٹیلائزر کے بارے میں بتاتا ہوں ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا اور چینل کو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کر دیے گا تو یہ دیکھیں دوستو یہ وہی چیز جو ہمارے کچن میں یوز ہوتی ہیں یہ ایگ شیل ہیں یہ آلو کے چھلکے یہ دوستو دنیا کی ٹہنیا اس کے بعد دوستو یہ پیاز کے چھلکے یہ ٹوٹل جو ہمارا کچن ویسٹ ہے اس کے اندر کچھ گارلک کے چھلکے ہیں اور یہ ایک دن پرانا ہے اس لئے اس کا یہ حال ہو چکا ہے یہ دیکھیں پیارے دوستو اس سے ہم کمپوزٹ بھی بناتے ہیں لیکن میں کمپوزٹ بناتا ہوں اس کو ڈی کمپوزٹ کرنے کے باہر بعد یعنی کہ اس سے پہلے فرٹیلائزر تیار کرتا ہوں پھر اس کو کمپوزٹ بین میں ڈال دیتا ہوں یہ دیکھیں اب دنیا کی جو ٹہنیاں ہوتی ہیں وہ ہیں اس کے بعد یہ چھلکے وغیرہ ہر چیز اس کے اندر ماشاءاللہ مجود ہے اب دوستو اس کے اندر ایلیمنٹس کون سے مجود ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں اس کے اندر این پی کے ہے ڈی اے پی ہے این پی کے مینز نائٹروجن ہے فاس فورس ہے پوٹاشیم ہے نائٹروجن ہمارے پتوں کو ہرہ برہ رکھتا ہے پوٹاشیم اور جو ہیتا ہے فاس فورس ہماری پودے کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے اور پھال کو بڑے سائل میں کنورڈ کرتا ہے اور پھال کو طاقت دیتا ہے اور جو فلاورنگ کا مسئلہ آتا ہے جس میں آپ کے پودے پہ فلاورنگ ہوتی ہے لیکن وہ فلاورز گھر جاتے ہیں اور اس میں سے پھال نہیں بن پاتا وہ یہی وجہ ہوتی ہے اس میں پوٹاشیم کی اور فاس فورس کی کمی ہوتی ہے یہ دو ایلیمنٹس ملنے سے ہمارا پھال بڑا ہوتا ہے اور دوستو اس کے اندر اب یہ دیکھیں چھلکیں ہیں اس کے اندر کیلشیم بھی مجود ہے یہ جو پیاز کے چھلکیں ہیں یہ تو آر ایڈ نائٹروجن کا سورس ہے اب اس میں کیلشیم بھی ہے اس کے بعد منگنیشیم بھی ہے اس میں آئرن ہے سلفر ہے پوٹاش ہے ہر چیز اس کے اندر مجود ہے اگر یہ آپ خواہد اپنے پودوں میں یوز کرتے ہیں تو دوستو اسے کیڑیاں بھی باگ جاتی ہیں اور آپ کے پودے کو ہر ایک ایلیمنٹ ملتا ہے یہ ہفتے میں ایک دن لازمی استعمال کیا اگر آپ نے کچھن میں ایسے یہ کچھرہ کٹھا کرتے رہیں اور ایک دن اس کا یہ فرٹیلائزر بنا کے اپنے پودوں میں استعمال کر لیں جو میری بہنیں گرمے گارڈنگ کرتی ہیں وہ تو سمجھدار ہیں وہ تو اس کو سنبھال لیتی ہیں اور ویڈیوز بھی دیکھتی ہیں ہماری تو ان کو میں گائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو فرٹیلائزر ہے یہ ہمارے پودوں کے لیے بہت اہم چیز ہے بہت اہم ہے فرٹیلائزر نہ دیں گے تو پودہ تو ہمارا بیکار ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا میری ماشاءاللہ پودوں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھتنی اچھی فلاورنگ ہے کتنی اچھے سے اس پر پھل لگ رہے ہیں انشاءاللہ جب میں مرچیں ہارویسٹ کروں گا تو میں وہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا گارڈن کی ہر ایک چیز آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ گارڈن کو خوبصورت بنا سکتے ہیں ایک ایک چیز آپ کو دیٹیل میں بتاتا ہوں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ فرٹیلائزر ہم نے بنانا کیسے ہے اس کو میں کر لیتا ہوں ایک سائیڈ پہ یہ دیکھیں دوستو یہ ہمارے پاس پانی کا ٹپ آ چکا ہے اس کے اندر میں پہلے بھی آپ دیکھیں میں نے پہلے بھی اس کے اندر فرٹیلائزر بنایا ہوا تھا اس کے اندر یہ سارا میٹیریل بھگو دیتے ہیں یہ جو چھلکیں ہیں یہ ویسے بھی آپ پودوں میں یوز کر سکتے ہیں اور اس طرح سے بھگو گے ڈی کمپوز کر کے بھی دے سکتے ہیں یہ آل ان ون فرٹیلائزر ہے جو میں آپ کو بنانا سکھا رہا ہوں ویسے میں لیتا لیتا بھی بنا کر دیتا ہوں لیکن یہ میں جب ہماری کچن میں ایسے کٹھی چیتیں ہو جاتی ہیں پھر میں یہ فرٹیلائزر کٹھا بنا دیتا ہوں دوستو آپ یقین کریں کہ میں نے آج تک اپنے گارڈن کے لیے فرٹیلائزر کھات کوئی بھی میں نے پرچیز نہیں کی جو میں کاؤڈنگ یوز کرتا ہوں گائیں کا گوبر یوز کرتا ہوں میرے سامنے دوست ہے میرے انہوں نے بین سے رکھی ہوں یا میں ان سے فرش گوبر لے آتا ہوں کبھی خوش گوبر لے آتا ہوں وہ میرا وہاں سے ریڈی ہو جاتا ہے تو یہ جو ہوتا ہے کچن کی ویسٹ اور میں ٹوٹل آرگینک یوز کرتا ہوں میں ایک بھی کیمیکل اپنے گارڈن میں کوئی بھی یوز نہیں کرتا چاہے وہ فرٹیلائزر ہو چاہے وہ پیسٹویسائیڈ ہو میں ٹوٹل آرگینک یوز کرتا ہوں اور آپ کو بھی یہی بتاتا ہوں کہ آرگینک چیزیں یوز کریں اگر ہم چھت پہ بھی سبزیاں لگا گے اس میں کیمیکل یوز کریں گے تو ہمارا گھر میں سبزیاں لگانے کا مقصد تو ویسے ہی فوت ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ نے اس کو بھو دینا ہے اور اس کو چوبیس گھنٹے کے لیے آپ نے رکھ دینا ہے یہ تقریباً دوستو تین لیٹر پانی ہے جس کے اندر میں نے اسے بھو دیا ہے اس تین لیٹر پانی کو کم سے کم پندرہ لیٹر پانی میں آپ نے مکس کر دینا ہے اگر آپ نے کبھی کھاد یوز نہیں کی یا آپ کو پندرہ بیس دن ہو گئے ہیں کھاد یوز کیے ہوئے تو آپ نے یہ تین لیٹر پانی دس لیٹر پانی میں مکس کرنا ہے اور اس کو ہفتے میں ایک دن لازمی یوز کروانا ہے اور پھر آپ دوستوں نے ریزلٹ بتانا ہے کہ ریزلٹ آپ کو کیسا ملائے اس کا اور پھر کمنٹ میں بھائی کو دعائیں بھی دینی ہے اور آپ نے چینل کو بھی لازمی سے سبسکرائب کرنا ہے بہت سے دوست ہیں جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھائی جن سبسکرائب کر لیں لازمی سے لازمی سے لازمی سے میں آپ دوستوں کے لئے مزید ایسی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں ٹائم نکال کے آپ دوستوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ مجھے سپورٹ بھی کرتے ہیں آپ دوستوں کا بہت شکریہ ہمارے ما شاہ اللہ 5K سبسکرائب ہو چکے ہیں کمپلیٹ تو آپ دوستوں کا دل سے شکریہ دعا کرتا ہوں بہت سپورٹ کرتے ہیں بھائی کو ایسے سپورٹ کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئیے ہوگی ویڈیو اچھی لگا تو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا مجھے اجازت دیں اللہ حافظ